مدرسے کے سرپرست مفتی آفاق احمد مجددید نے گریب اور مسکینوں کی مدد کو اصل جندگی بتایا اسلام کے تیسرے خلیفہ حجرد اسمہ نے گنی کی جندگی کے بارے میں بھی کانفرنس میں بستار سے بتایا گیا مولانا حسین منجن نے کہا کہ علم کے بغیر سوسائٹی مردہ ہے بچوں کو علم دلانا ہر ماباب کا پہلا پھر جہ ہے کانفرنس کی شروعات قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہوئی ساؤتھ اپریقہ سے آئے مولانا سببیر احمد براکاتی کی ناتیا سائری پر موجود بھیڑ چھوم اٹھی جمسید پر سے آئے مولانا محسین منجن نے کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ علم کے بغیر جندگی تو گجاری جا سکتی ہے لیکن بینہ کسی مقصد کے سوفی بننے کے لیے دین اور دنیا کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے بینہ علم کے سوسائٹی کبرستان کی طرح ہے جہاں صرف مردے رہتے ہیں دلی سے آئے آئی اے اس سمیر صدقی نے قرآن کے حوالے سے اپنی ریسرچ کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ ورس 2016 میں نوبل پروسکار ڈاکٹر یوگیس کمار سورا کو ملا تھا انہیں یہ پروسکار کینسر کی روک تھام کے جس طریقے کے بارے میں بتانے کے لیے ملا تھا وہ قرآن میں چودہ سو سال پہلے ہی ہمارے رسول دنیا کو بتا چکے ہیں کانفرنس کے سرپرست مفتی آفاق احمد مجددید نے حجرت عثمان گنی رج کی جندگی کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ حجرت گنی نے اپنی جندگی علم حاصل کرنے اور گریب مسکینوں کی سیوہ میں گزاری وہ رسول کے ایسے صاحب تھے جو ان کے ایک عثارے پر کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے تھے انہیں اپنی طرف ملانے کی جانیموں کی کوئی کوشی کبھی کامیاب نہیں ہوئی پوری جندگی سماعت سیوہ میں گزارنے والے حجرت عثمان گنی نے پوری دنیا کو مانوطاوہ سچائی کا پیغام دیا مفتی آفاق احمد مجددید نے کانفرنس کے آخری میں ملک کی ترقی اور امن کے لیے دعا کی کانفرنس میں چائنا، رسیا، یوکرین، تجاکستان، بانگلہ دیس، کاجان اور بغداد سے آئے اُلے ماؤں نے بھی تقریر کی ہجاروں کی بھیڑ سے بھرا مدینہ گراونڈ، رات بھر ناروں کی ساداؤں سے گونستا رہا کانفرنس سے موبین منصوری کی ریپورٹ تاجہ خبروں کے لیے سسکرائب کریں یوپی بریکنگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بتایا اور پھر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کی امت بہندوستان میں نہیں صرف نہیں بلکہ پوری دنیا میں صرف نہیں ہے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم تمام اپنے اگرام کی تصدیر کرتے ہیں ہم تمام اپنے اگرام کو مانتے ہیں اور ہمارا جو دین ہے یہی تو دین دین اسلام یہ دین فرشتوں کا ہے یہی دین اگرام کا ہے یہی دین جو ہے آفا قدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے دین ایک ہے ہمارا مذہب ایک ہے ہمارا اسلام ایک ہے ہاں شریعتیں جو ہیں ہم یہ اگرام کی مختلف تھی لیکن ہمارا دین جو ہے وہ ایک ہے اللہ کی حریف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاہد کرنایا کہ سرکار کا موجزہ ہے کہ میری امت جو ہے امت عوسط ہے میری امت مشیر سے مطلب شمال سے جنوب پھیلی ہوئی لیکن سرکار نے کیا بروایا کرنایا کہ میری امت جو ہے گمراہی میں کبھی متقیب نہیں ہوگی متقیب نہیں ہوگی اور حضور کریم علیہ وسلم کی ایک حریف آپ نے پیش کی سرکار کریم علیہ وسلم نے شرط فرمایا لا امت جو امت جی عباد والا عباد والا کہ سنتوں کے عباد ہو میں چیلنج جاتا ہوں کہ میری امت اگرچے مختلف ارمان جید ہوگی اگرچے مختلف عصر کی رکھیں ہوگی ہوگی مختلف عصر کی صورتیں ہوگی ہوگی مختلف مہاری میں ہوگی لیکن اُن کی خصوصیت یہ ہوگی لا دستر نعمت یا عباد والا میری امت گمراہی میں کبھی متقیب نہیں ہوگی سبحان اللہ لیکن لیکن اس کا مطلب یہ ہے یہ شرطان کروایا وہاں کی گمراہی میں میری امت چاہے وہ ہندوستان کی ہو چاہے وہ نیسے اور چاہتی ہو کبھی متقیب نہیں ہو سکتی کیا امت سرطان یہ کروایا سو آپ آپ یہاں کی گمراہی میں میری امت جب متقیب نہیں ہو سکتی لہنچہ سارے امت چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کسی میں سکتے کا ہوگا سکتے کا ہوگا آپ 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم